صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ ملائکتہ یسلونہ علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اسلام علیہ السلام علیہ السلام سارے پڑھ دےو شہباش اچھی بازنر اسلام علیہ السلام 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 عل قدرانے طریقت میرے محترم مزرگوزیز دوستوں میں انہی خوشی ہو رہی ہے کہ آج سارا یامین نمبر لے گیا ہے کہ میں سنے آیا کہ ملاز شریف دی اس سطح دی ایڈی وڈی محفل پہلی دفعہ اس پرنڈ دیوچ ہو رہی ہے تو میں بہت شکر شکر گزارا اللہ رب العزت حضور نبی پاک دیوارگا حدیعہ تشکر حدیعہ نظرانہ پیش کرنا حضور دی صدقے کہ اللہ کریم نے اس ساڑھے بیلی نوں ساڑھے مجاہد نوں ساڑھے اس کرمہ والے طریقت دے باغ دے پھولنوں اے تفیق تعاف فرمائی کہ حضور دے ملاد دس ذکر اس پینڈ چے بلند کر سکے اینا ہے تمام کی تاب تاڑے سب دمیں شکر گزارا شکریہ دا کرنا تو پھر دوستان اگرامی دیگر جلی بیلیاں نے سارا دن سارا محبت کی تھی میرے پیارے شبیر صاحب رشید صاحب انہوں نے بائی تے خصوص برخصوص اینا دے استاد تے ساڑھے بڑا ہی محترم بزرگ صوفی باسفہ میرے قبلہ جناب صوفی غلام اسفہ نقشبندی مجددی کرمہ والی انہوں نے بھی شکریہ کہ انہوں نے انہیں محبتہ فرمائیاں تے اینی دوروں چل کی آئے تے ساڑھے واستے ساڑھا منو رنجن کیتا ساڑھے واستے پکنک دا انتظام کیتا تے حافظ رمضان صاحب دا بہت شکریہ تے دوستان اگرامی قدر صدر محفل تے خوشبو محفل تے رونک محفل جانے محفل زیرت محفل حضرت قبلہ سیدی قبلہ تی جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محیددین نقشبندی میرے استاد بھی نے تے میرے رہنماوی نے انہوں نے سامنے بیان انہوں نے بیان تو بات ضرورت نہیں ہے میرے بیان دی لیکن جو میں شکریہ تو استاد نے سبق سنوندہ ہے آج میں بھی تھوڑا یا انہوں نے سبق سنوندہ ہے تے میرے تقریر دا موضوع حضور دا علم غیب تے گالے میں ختم کرنی ہے اولیاء اکرام دے علم غیب تے میرے نال تشریف لیا ہے حاجی صاحب کبلہ حاجی فرقشیر صاحب انہوں نے بھی شکریہ کبلہ حافظ محمد عمر صاحب جناب میرے محترم کبلہ پرافیس صاحب تے ساڑے بڑے مونسو حمدم پیکر شفقت و محبت جناب میاں عامر صاحب انہوں نے بہت بہت شکریہ میں کچھ تیہ رہے ہیں جاننا ہوا کچھ تیہ رہے ہیں انہیں جاندہ تاڑکی نہ آئے تو اسی ماشاء اللہ ساڑے رنگ جننگے ہو اللہ کریم تانو باز رکھے بڑے خوشی ہوئی یہ یامین نے ایتھے بیج بہو دیتا ہے حضرت صاحب دے فیض دا ترکت دا ہون او دا پھل انشاء اللہ تالہ اسی کھان دینا مانگے ساری نسلہ کھان دینا رہے لگے تے سمندری دو صاحبہ بہنی ہم بہت شیف لیا ہے انہی دوروں ایدہ بھی شکریہ خصوص بخصوص میرے یامین صاحب دے والد گرامی جناب بابا جی محمد اسگر تے انہوں نے بڑے پائی جناب بابا جی محمد اسلم انہوں نے بہت بہت شکریہ انہوں نے محبتان دا حافظ صاحب دینا تشریف لیا ہے سارے بیلی خزن انہوں نے شہدادے حسن تے حسین تے بھائی ماجد انہوں نے محبتان دا شکریہ کوئی نہ آ رہا گیا ہوئے محبتان دا حافظ صاحب دے والد گرامی اسی سرکار دو عالم علیہ السلام میں ایک واقعہ سنانہ حضور دیو شاہ نے کہ حضور انہوں نے اگلی گلدہ بھی پتا ہے تو پشلی گلدہ بھی پتا ہے جو ہو چکیا ہو ہی پتا ہے جو ہونے والا ہے اس کا بھی پتا ہے بڑی مشہور حدیث پاک یہ تو واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن یہ تو بھی چون نکتہ جنہا کرنا ہوں میں تا دسنا تے گل ختم کرانگی ہے پھر حضور صاحب دے ہوتے دوستو سرکار دو عالم دے ایک بڑا مشہور ارشاد گرامی ہے کول مبارک ہے حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت تک آن والے ہر بندے نو جاننا قیامت تک آن والے ہر عمتی نو جاننا حضور نو اپھل دی پتی دا بھی پتا ہے اپھل دی پتی دی بھی خبر ہے اللہ نے فضل اللہ اللہ تعالی نے اتا کیتی ہے اتا رب دی ہے اتا رب نے اگر جہاں چے کوئی خواجہ ہے تو کدی اتا نہ لے اگر جہاں چے کوئی کرما والا ہے تو کدی اتا نہ لے اللہ پاک دے کرم نے فضل نے کدھرے اوہ دے کرم دے نام کرمہ والا ہے کدھرے اوہ دے کرم دے نام بابا صاحب ہے کدھرے اوہ دے کرم دے نام داتا صاحب ہے اوہ دے کرم دے مختلف ظہور نے سبحان اللہ حادی نے محترم سرکار نے فرمایا توجہ میرے میں رکھو کہ میں ہر عمتی نوں جاننا قیامت تک منافقہ نے بند کمرے چے کوٹھے چے گل کی تھی میعظم بیٹوں کی گل لگ پہ ہو جلدی نہ بھیجو بھئی جلدی نہ منافقہ نے کمرے چے کیا سو تو جو بیٹوں میں رکھو کہ منافقہ نے کیا منافقوں نے کونوں دے جیڑا زبان تدھے کلمہ پڑے دل تو اقرار نہ کرے انکار ہی کرے سالش کرے نفرت کرے انہوں منافقے اندر منافقہ نے بند کمرے چے گال کی تھی گال سننا لگی کہ لو جی اے اللہ دے نبی کے اندرے قیامت تک آنوارے انہوں جاننا تے سانو تے پہچان دے نہیں تے قیامت تک آنوارے انہوں کی میں جان دے نہیں خون سمجھ آلیے نا آج کل دے زمانے چے بھی کچھ کتے منافق اے ہی کرنا کر دے نہیں اونا دی اولادہ اونا منافقہ دیا کیا کی قیامت تک آنوارے دا 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 مصطفیٰ دا تے سانو تے پہچان دے نہیں کہ کیا منتہ کانوالے امتیوں کی میں جان دے تھے پہچان دے تھے کہ سرکارہ دو عالم شفیہ موظم نور مجسم آقا کائنات جانے کائنات روح کائنات ویلائے باعث تقریق کائنات اگلے دن نماز فضل توباز سٹیج تے کھڑے ہوئے نماز فضل توباز سٹیج تے کھڑے ہوئے کہ آپ نے تقریر کرنا شروع کر دیتی انہی لمبی تقریر کی تھی کہ زور دی نماز ہو گئی زور دی نماز دا وقت ہو گیا بغیر بریک دے صحابہ اکرام فرمانے نے آدم تو پہلے تو لے کے کیام تک نے سارے واقعات بیان کر دی زور دا وقفہ کی تا حضور نے جماعت کیا یہ زور دی نماز پڑی پھر تقریر شروع کر دیتی حتیٰ کہ اثر دا وقت شروع ہو گیا بغیر وقفے نے حضور تقریر جاری رکھی پھر اثر دا وقفہ کی تا پھر مغرب تک تقریر جاری رکھی مغرب علی حضور نے فرمایا ماں بالو اقوام ان تائروں فی علمی ان بدبختوں کا عالم کیا ہوگا جو میرے علم غیب پہ تانہ زنی کرتے ہیں یار بیجو کوئی پیسے نہ سٹے بھائی بھائی بیجو میری گل سنو میری ہی مزدوری ہے کہ تجھے میری گل سنو سرمایا کہ اللہ بدبختانہ کی عالم ہوئے گا جیرا میرے علم غیب پہ تانے مار دینے سلیمی اممہ شیطن سلیمی اممہ شیطن مجھ سے جو چاہے پوچھ لو جلال سے آگئے اور صاحبہ سارے پرشان کہ حضور نے کیلی گلدہ جلال ہے کس گلدہ غصہ آپ نے چڑھیا ہے سب خموش کسے نے جرد نہ ہوئی کہ کوئی سوال سیدنا ابوبکر عمر عثمانو علی حدث کی بار صاحبہ بیٹھے سب خموش وچھو ایک نوجوان کھڑا ہویا اور نے گل سننا لی ذرا نوجوان کھڑا ہویا تھے انہیں کیا سارے چپ کر کے بیٹھے میں آپنا ہی ایک سوال کر لما انہوں نے بارے چھے لوکی کہنے سے اپنے پیوضہ نہیں گا اپنے پیوضہ نہیں انہیں کیا دیتا اس بندے نے اس نوجوان نے حضور نے یا سلوہ مجھے بتائیں میرے باپ کا نام کیا ہے حضور نے فرمائے جیڑا تیری ماں دا شہر سی تو اوہ دا نطفہ نہیں تیرے پیوضہ نام سالے میں جیڑا شہبہ دا ازاد کردہ غلام سی انہیں تلوار کھڑی سیدھا ماں دے کار گیا ہن تسی بندسو دوستو اے تھے وہ علم ہے نا جیڑا اوہ دی ماں نو بتا ہے یا راب نو بتا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی نا ہر ماں نو بتا ہے کہ میرے پیٹ چکی دا نطفہ ہے پتا کی نہیں پتا حضرت صاحب گرمہ والے کہنے دن سے بھی لیو ازی ماں دے نطفہ نو جانے کہ حلالی کر آمی اللہ اللہ تیعاو علمے جیڑا اوہ دی ماں نو بتا ہے یا رب قریم نو بتا ہے ہور کسر نو بتا ہے لیکن مصطفیٰ نو بتا ہے اللہ دے فضل اللہ ایک ایک امتی کا چہرہ حضور جانتے ہیں جانتے ہیں کہ جانتے ہیں چن چن کے شفاعت کریں گے محشر کے دن ایک ایک امتی کا چہرہ سارے کہنا دے ایک ایک امتی کا چہرہ ایک ایک امتی کا چہرہ حضور جانتے ہیں ایک ایک امتی کا چہرہ حضور جانتے ہیں آپ دی آنات کنے لکھی ہے سرورسہ نقش مجینے میں لکھی ہے ان نے حضور دے اس قول نو اس شیر دے وچ بند کر دیتا ہے جرا آپ نے فرمایا امک قیامت تک اپنے ہر امتی نو پہچاننا انہیں تلوار کڑی کارماد اس رہنے گیا تو انہیں کہا اممہ میں مصطفیٰ دی زبان تو کدی چھوٹے نہیں سنیا تو حضور نے فرمایا کہ تیرے پیوزہ نام سالم اجنہ شہبت آزاد کردہ غلام سی تو تو دس کی کر لے انہیں کہا پتر وہاں نے کہا تلوار لے کے میرا سار کلم نہ کر تیرا باپ ایڈا جوگہ ہے انہی سی کیوں دے کون اولاد پیدا ہو سکتی میں نے اسی سالم سے لیا ہے تجھے من گئی نا گناہ تو دوستان نے کہا ہم یہ قدر اے حدیث پاک در راوی بیان کر دے کہ نبی پاک نے آدم تو پہلے تو لے کہ قیامت تک دے سارے احوال بیان کر دی حفیظہ او من حفیظہ او نسیہ او من نسیہ او جسے جو یاد رہا سو یاد رہا جو بھول گیا سو بھول گیا پھر میں کہا حافظہ بن علی ماشاء اللہ انہی حدیثہ بیان کیتی ہیں میں بھی روایات بیان کر رہا ہوں تاڑے چلو اے پانچ سو بندہ بیٹھا ہے اے دے بیٹھ چلو سارے پانچ سو بندے دے پن ڈال چلو ہر ایک دا حافظہ ایک جسد نہیں ہے کسی نو ساری تقریر یا دے کسی نو ادی کسی نو بھی پیسد کسی نو دس پیسد تے ایس کر کے جنہ جنہ حافظہ سی حضور دی تقریروں نہیں یاد رہی باقی بھول گی تے دوستہ نگامی جڑا مصطفیٰ کریم نو دے علم غیب تے چیلنج کر دا او دا پھر اے حال انہ جڑا میں تانو واقعہ سنایا آج ایسی او تھے لال سنانا پارک بیٹھے سانتے ہیں جی فلکشیر صاحب نے بڑا پیارا ایک واقعہ سنایا چشتیاں دیکھ بہت بڑے عالم سن اہلِ حدیث مسلک دے او عزت صاحب کرمہ والے علا عزت گنجے کرم شہنشاہِ کشف و کرامات با یزید زمان جنہد دورہ پیر طریقہ درابر شرکت حضور قبلہ پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف بڑے عزت صاحب کرمہ والے میرے پڑھانا جانا انہ دن مناظرہ کرنا گیا او مولوی اہل حدیث صاحب مناظرہ کس ٹوپک تھے کرنا گیا حضور دے علم غیب تھے جی تو گیا تھے حضرت صاحب دے کل بکھ تھا حضرت صاحب نے کیا مولوی جی جوابی دس دنہ حضرت صاحب دے یہ شاہن ہے پچھلی گلدہ بھی پتا ہے اگلی گلدہ بھی پتا ہے حضور دے کی علم ہوئے گا حضور دی کی شاہن ہوئے گی آپ نے فرمایا تیرے دل دے بیچے جو گلے میں اوہی دس دنہ سوال بھی دس دنہ تو جوابی دس دنہ تو انہوں نے کہا جی دس ہو تو حضرت صاحب نے فرمایا تیرے دل چیئے ہی کہا لے نا کہ سرکار نو علم کلی آسل ہے یا علم جزوی اگر جزوی آسل ہے تو انہوں نے سارے انہوں نے حاصل علماء اکرام اندانشوران سکولرز انہوں پھر فرق کی رہا گیا حضور چیتے علماء چیتے تو جی کلی آسل ہے تو کلی علم تے رابد ہے تو اسی بندے نو نبی نو ولی نو حضور نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو مولوی صاحب سرکار دوالنو اس کائنات دے وچو سب تو زیادہ افضل علم حاصل ہے کلی نو مطلب ہے کلی نو مطلب اے نہیں کہ اسی حضور دے علم رابد علم نہ مقابلے بازی شروع کر دی گئے کیوں دیئے اس طرح ہی ہے کلی نو مناہے نہیں ہیں کہ مقابلہ مقابلے نا 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 کلی نو مناہے کہ ساری کائنات سے جنہیں انسان نے اٹھ عرب اور نہ تو سب تو زیادہ علمِ غیب علم مصطفیٰ کریم دیکھو آزم چشتی دے تسیو شیر سنے رہے کہ تو اجے میرا یار نے دٹھا جنو ویک کے چانشنباوے عبدی راتی دن چڑ جاوے جو رخت و نقاب اٹھاوے اور اچھ ایک شیر ہے علم خدا نے اینہ دتا اکلا مچناوے اکل خدا نے اینہ دتی علمہ مچناوے کیے جاز نظر چہو دی جو رہے دیکھ جاوے آخری ہونا شیر ہے آزم اٹھا سوڑا باہی سانو کدرے نظر نہ آوے آزم اٹھا سوڑا باہی سانو کدرے نظر نہ آوے اچھے ساری کہہ جانا منہ مدہ نہیں آرہا آزم اٹھا سوڑا باہی سانو کدرے نظر نہ آوے آزم اٹھا سوڑا باہی سانو کدرے نظر نہ آوے سبحان اللہ تو مولوی صاحب کہا لگے جی اتنے دلیل دےو حضور نو افضل ہر یعنی انسان تو اللہ علمتہ کی طرح بنے ٹھیک ہے اتنے قرآن نہیں دلیل دےو صاحب نے فرمایا سورہ بقرہ تنسی پڑھی ہے وہ نے کہا جی ہاں پڑھی آیت چوتھوے رکو چھے اللہ کیم نے کی فرمایا آدم نو اللہ ما آدم الاسماء کلہا ہم نے آدم کو کلہا ہر چیز کا علمتہ کر دیا راستے کے بابا یہ میں نے سوال کر دیلے کہ آدم الاسلام کلی زبان بولنے سن دسوار جی نے جواب تسی دیو عربی زبان اے نہیں کیا عربی آدم الاسلام اللہ نے ہر زبان دا علم دکتا سی بابا اسکار کرمہ والے میرے نانا جی آدم الاسلام کو ایٹم بم براندہ ونس کا حقا سی اور کتھے آدم تو کتھے ایٹم بم وہ آج جا کے بڑھ رہے ہیں آدم بھی رب کے دا کلہ دیتا نبی پاک نو مولوی جی کلی میں نہیں دیتی کیسے بھی لگا دے حضور عباب علم بی آرے اللہ علم دوستہ لیں کہ ہم یہ قدر سرکارے دو عالم نو ہر چیز دا پتا ہے اگلی گلدہ پیش نہیں گلدہ بھی سبان اللہ ایک چھوٹا واقعہ سنو مدینہ تکیبات حفظ صاحب بیان کر رہے ہیں حضور دے دربارے ایک دست دے اتھے ایک بلی رینڈی سی سبان اللہ تے اتھے نا بلی آج بھی یہاں نے سعودی گورنمنٹ نے آج تو کوئی تی چاری سال پہلا مدینہ شہر چو سارے کتے آنو کر دیتا لیکن بلی آنو نہیں کر دیا بلی آنو رہن دیتا بلی اتھے آج بھی موجود ہے تے پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں جاندے سے نا مدینہ شیف تھے اتھے کتے آنو کھیر پکا کے کھون دے سن تے اوڑا نے پہلے در کھیر پکا ہی تے کتے آنو دیتا مدینہ دے کتے آنو دیتا داوت کیتی تے کسے نے کہا سرکار کتے کھیر نہیں کھان دے اوڑا میں حضرت نہیں ہوندی اے تاہو سب لو بتائیے تے آپ نے فکایا ہے مدینہ دے کتے دے کھان گے تے سارے کھان دے سن تے اتھے ایک بلی رینڈی سی حضور دے روزہ اقدس تے تے ایک حبشا تو بڑا بڑا امیر آدمی اوڑا کرنا آیا حضور دے روزہ اقدس تے تے اوڑا بلی انو مل گئی بڑی پیانی لگی حبشا چے رینڈ والے بندے نو میں علم غیب دی گل کر رہے ہاں تے اوڑا روز کی مانک واوے او بندہ مل لی نو دو دو پیانوے تے اوڑا بھی پنجی دن ریا تے او منوس ہو گیا اوڑا بلی منوس ہو گیا تے اوڑا بلی انو نال لے کے جا رہا ہے حبشا انو رکھا گا میں احترام کرنگا میں ایزت کرنگا تے میں انو تے کھواؤں پیانگا تے مدینے دی بلی میں احترام کرنگا تے اوڑا بلی انو دو بزارتے جا کے ایک خوبصورت پنجرہ کری دیا کیی کری دیا پنجرہ اب آئے دی سمجھ آ رہی کے نہیں کہ ستویں ہیں تو ہی سارے آہ پیچھے بہر بھی بیٹھا ہے لاروہ اگدب رمار بل کے انو ہی سمجھ آ رہی کی خریدیا مدینے دے بزار چو پنجرہ منو ہی سمجھ آ رہی بہتا مزارت جگہ آ رہی ہے مارت نال انہیں پنجرہ خریدیا بڑا خوبصورت لے آکے رکھیا تے اگلے دن انہیں واپس اپنے ملک جانا سی انہوں بہر ہی جانا سی سمر اندھا سی پرانی گالے تے رات خواب چے انہوں حضور تشریف فرما ہوئے تے انہوں وہاں نام لے کے فرمان لگے کہ اے میرے امتی تو اے بلی نو نہ لے کے جا تے او کہنے لگا حضور میں ایدھا بڑا احترام کرنگا بڑی عزت کرنگا ایدھا کھانا کھانا ہوں گا ایدھا پیار کرنگا ایدھا بڑا تقریم کرنگا تے آپ نے فرمایا ہو تے گال ٹھیک ہے لیکن روز میرے روزے سے آگے رون دیئے کہ حضور اے نو کوو میں نو اپنے ملک نہ لے کے جائے نہ توانے دارتے ہی رہنا حضور اے نوزہ دلیہ دا بھی پتا ہے تُسی امتیہ دکھالا کر دے حضور اے نوزہ کبوترہ بھی پتا ہے تُسی فیرنسانہ دکھالا کر دے تے انہیں اتھے ہی ارادہ ترک کیتا تے اوہ دا احترام عزت دنال انہوں رخصت کیتا دوستہ نے کہا میں یہ قدر آقائد ہو جہاں دی کڑی کڑی گل سلامہ حدیث سان دی کتابہ پر یہاں پہ یہاں دے دعا کرو سانو حضور دے علم غیب منہ لانے جو لوگ رکھے اور یہ اکرام جڑے نا اوہ اپنے مریدان دے ہوتے جڑی نگاہ کر دے نا اوہ دی کئی اقسام نے آپ صاحب نے ماشاء اللہ ایک دماغ پڑھائی پورا لیکچر چھے اقسام آپ نے میں نے سکھائیاں لیکن میں مننا ہوں کہ اس تو زیادہ بھی کئی اقسام نے جیڑی پیرے کامل اپنے مرید تے نگاہ ڈال دیا اوہ دے کئی قسمانے لیکن آج میں دو ڈسکس کر لگا دو دو تجوہ والے گال سننا گال کی ڈسکس کر لگا کہ جیڑے اللہ والے اپنے مریدان تے نگاہ کر دے نگاہ انہوں نے کنی اقسام نے چھے اقسام نے بنیادی تو ہوتے لیکن میں دو ڈسکس کر لگا اوہ دے نگاہ اصلاحی پہلی ایک نگاہ اوہ دے پیچھے ہوں دا ہے کہ مرید پرشانی چی ہوئے تے پیر غیب چوہ دی مدد کر دا ہے سبحان اللہ اوہ دی مدد کر دا ہے اوہ دی پرشانی دور کر دا ہے اوہ دور پکارے جب میں حضرت صاحب دا کور ہے حضرت صاحب کرما مالے دا کہ میلیوں سارے روڑی تے بھی یاد کرو گے اسی ہوتے بھی مدد لوں پہنچا دا ہے تے نگاہ اصلاحی اچھا ادھا ایک اور مہنہ بھی ہے کہ مرید گناہ چے مبتلا ہو جاوے یا ہو رہا ہوئے تے شیخ انہوں بچانتا ہے اے دی مثال سنو ان دو تین حضرت صاحب کرما والے بیٹھے سنگ تے گھلان شروع ہو گیا قبر دیا تے آپ نے فرمایا بے لیا جو فرشتے پہلا سوال کر دے نا مردے کرو من ربوں کا تیرا رب کون ہے او دو شیطان انسانی شکل چے قبر چیہو دا ہے تے اوہ اس مردے نو کہندہ میرا نال ہے دے خون تسی دسو اگر خدا نہ خواستہ او مردہ شیطان دا نال ہے دے تے پھر گل گئی کہ نہ گئی تے صاحب ہم انہیں بے لیا پیرے کامل اتھے اپنے مرید نو رب دی پہچان مارفت کرو دا ہے رب دی مارفت کرو دا ہے تو جو اصلاحی نہیں تے اور کی تو جو اصلاحی نہیں اصلاحی ہے کہ نہیں ہے سنا پھر ہم ایک واقعہ بابا عصد کاردہ دوستہ لے گئے ہم یہ قدر ایک بندہ ہے بے لی او کسے جوب کردہ سی تے روزانہ ایک بس تے بے کے دس بارہ کلومیٹر جاندہ سی اپنے جوب والی جگہ تے نوکل والی جگہ تے یا میرے گورنہ گل سنی دوہی امامات تے او تو بس تے جاندہ سی تے بس تے یہاں جاندہ سی او سے ہی بس دے ویچ ایک خاتون بھی چڑھ دی سی نوجوان لڑکی او ہی سفر کر دی او نہ دو آدھا آپس سے تعلق بان گیا عشق محبت دا تعلق بان گیا او بندہ جڑا سی او مرید سی بابا جو پاگ دا او مرد او تعلق بان گیا تے او نہ دو آنے گناہ کرندہ فیصلہ کر لیا تے ارادہ کیتا کہ تے کل جنہوں آئیں گی نا میں ساڑھی بس تے 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 میرا بہن گی تے فلال ہوتل دے ویچے سی جاوان گے گناہ ارادہ کیتا خیر اگلے دن اتیار شہر ہو کے گیا بس تے بیٹھا تے کھڑکی والی جگہ ملی انہوں تے انہیں کھڑکی دے بار ریکھیا کہ بابا جو سرکار سے محمد علی شاہ صاحب بخاری میرے نانا جان انہوں نے شبیہ ظاہر ہوئی تے آپ نے فرمایا جلال چہاں کے لال چہرہ سوکھ چہرہ فرمایا میرا بیلی ہو کے تُو ہی کام کر لگے میرا بیلی ہو کے تُو ہی کام کر لگے بس اینا گال سیدھے وہ بندہ چیخ مارکے اٹھیا تو کہتا ہے میرا باسٹو تھلے لاؤ دیو اگر کنیکٹر کہتا ہے کیوں رہا تیرا سٹاپ تیارے لگے ہیں وہ لیں کہا نا میرا لاؤ دیو انہیں چھال مارکے تھلے اتری دسو اے توجہ اصلاحی ہے کہ نہیں ہے نگاہ اصلاحی ہے کہ نہیں ہے انہوں گناہ تو بچایا پیرے کامل لے کے نہ بچایا اگر ہوں نے مگر کوئی لوں پنجوں پیروں تھا میرے ورگا کہ وہ گناہ دے دوزک چھے ڈگڈا کے نہ ڈگڈا لیکن وہ دے پچھے بابا یہ دات سی تو پھر وہ گناہ دے پچھے نہیں نگاہ اے توجہ اصلاحی ہے اے نگاہ اصلاحی ہے پھر چلاؤ ایک بندہ فیصلہ بعد دا وہ شراب بڑی پیندہ سی لیکن بندہ وہ حضرت ساتھ نے بیلیاں گو ہندہ باقی ہے کو دس پارہ سال بابا اس کار دے ویسال تو باق دیگا لے تو وہ شرابی سی شراب بڑی پیندہ سی تو وہ دا اٹھن بیٹھن اچھا سی ہوں تو جی کہو گے لو جی شرابی بندے دا اٹھن بیٹھن اچھا کیوں ہوں ہو سکتا ہے ہوں ادھا ہے جواب ہے کہ وہ حیات شرابی سی لیکن حضرت ساتھ نے بیلیاں نہ بیندہ سی ارزا بیٹھتا سو بز رکھتا سی تو انہوں نے سمجھایا کہ بیلیاں نہیں اے ساڑھا طریقہ نہیں ہے حضرت ساتھ پاک دا طریقہ نہیں ہے حضور نے کنا سخت منع فرمایا نبی پاک نے کہ جنہیں ایک کترہ شراب دا پیتا چالی دن تک اوہ دی نہ نماز قبول ہے نہ دعا قبول ہے تو اے تو چھڑ دے اوہ نے کہا جی میرا وعدہ میں نہیں پیتا اوہ چار بیلی بیٹھتے تھے اے مرید نہیں سی اے شرابی اوہ نے کہا جی ہاتھ وعدہ کھانا ہاتھ دے ہوتے ایسا ہاتھ رکھیا انہیں کہا جی میں آئندہ کے بعد شراب نہیں پیوں گا تو واقعی اوہ چھڑ دیتی انہیں ٹھیک ہو گیا رمضان شیف آیا رمضان شیف دا مہندہ انہیں روزے رکھے حافظ جی رمضان شیف گدریا چاند رہات آگئی ہمتہ انہوں پتہ ہے نوجوان ساڑھے چاند رہات کی کچھ کر دے فلمات کی کچھ کر کے پورے رمضان دی محنت زائے کر دے لے کی نہیں کر دے چاند رہات دنوں نے شراب پین دا رہت دا کر لیا گرمی دا موسم سی شراب باروں لائے آتے ہیں علی رکھی سی دھلے تو انہیں کیا کہ میں نا چھتے چلے ہیں میری منجی اتھے رہا دے کوٹھے تھے وہ اتھے چلا گیا لیٹے آسی شراب پین نہیں لگا غیب جو ایک زلطے دار تھپڑ دے مو دے پیان کہ آواز آئی ساڑے بیلی اللہ وہاں کر کے فیش راب پین لگا ساڑے بیلی اللہ میرے بیلی اللہ وہاں کر کے تو فیش راب پین لگا کہ آواز کنی سے تُو ہی دس ہو جنہ نے بیلی سا آواز کنی سے بیلی آؤ باب کرمہ والے آنے انہیں زوردار تھپڑ پہ آکے تھلے تک آواز گئی کہ آواز نے پوچھے ہو تو آواز کا دی آئی تو انہیں گئے نہیں کوش نہیں ہوئے کوش نہیں ہوئے تو یہاں انہیں واقعہ خود سانو سنایا بندے در نام لیندہ مقصد نہیں ہوندہ کسی در پردہ بھی رکھی دا تو ایک ہی نگاہ اصلاحی انہوں گناہ تو بچایا تو پھر دوستو ترچوکڑا بیلی ہے جنہیں وہ حضرت سیجنہ عمر فاروق والا واقعہ نہیں سنیا کہ اسامہ بن زہد سم پہ جیجنہوں تو ایران دے ویچھ ایک جگہ مقام نہاوند تے مدینہ جو خطبہ پڑھ رہے ہیں جمعہ دا تے خطبہ دران مو جو نکلیا یا ساریہ تل جبل کہ اے ساریہ پاڑ دی اوٹ جو جا تو صاحبہ نے کیا لوگا نے سوچیا کہ ایک خطبہ جمعہ دا پڑھن ڈین ہے تے ساریہ لوگ کتنے بلائی جن دے وہ تے آئی نہیں ہے تے ماز جنگ تے کیا ہے خیر و بیگ کی دن تو بعد آئے تے انہوں نے کیا کہ اس طرح خلیفہ رسول امیر المومنین حضور صحیحنا فاروق اعظم خطبہ جمعہ دے رہے ہیں تو انہوں نے مو جو یا ساریہ تل جبل نکلیا وہ کی بابلہ سی تو انہیں کیا جی اے ساریہ فاروق اعظم دی کرامت ہے انہوں نے ساڑی بڑی مدد کیتی ہے وہ اچانک دشمن ساتے حملہ کرنی لگا سی کہ سانو او ایران کتھے مدینہ دے کتھے ایران اتھے آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ دی اوٹ کی ہو جا اسی دشمن نے ساڑی ہوتی حملہ کر دینا تو اے اے توجہ اصلاحی کہ کتھے ہو بیٹھے تھے آپ نے اصلاح فرما دیتی اچھا آخری گل کر کے میں اپنی جہازت چاہاں گا ایک توجہ انقلابی کی انقلابی انقلاب دا کی بارا ہوتا ہے پھیر دینا یعنی اے شبیر تھلنے بیٹھا اور میں صوفے دے بیٹھا اے صوفے دے آج میں تے میں تھلنے بیٹھا اے انقلابے اے پھر جائے گی ساری صورتحال اے جو بچے ہوتا ہے توجہ انقلابی چھے نگاہ انقلابی چھے کہ پیر اپنے مرید تے نگاہ کر دا ہے تے مرید دی بیماری پرشانی ساری اپنے اٹھے لے لنے دا ہے اپنے اٹھے لے لنے دا ہے میرے گال سمجھ آری کیا نہیں آری سبحان اللہ تے پیر اپنے مرید تے نگاہ ڈال دا ہے اے آج بھی فیض جاری ہے دوستو بے بے جی پاک جدو بیمار ہوندے ہیں نا تے اسی سمجھ نہیں ہے بیماری یہ نہیں اوہ کئی مرید دا دی بیماریاں اپنے اٹھے لیا ہوندے تے کچھ اقت سے بعد اللہ کی منہ انہیں شفاہ دے دے اے شفاہ بیماریاں دا مالک ہوئے اللہ اکبر اللہ اسحانوں نے نہیں پتا لگ دا کیوں اور انہوں نے نظر آندا ہے اور کیوں نے دی کفیت ہوندی ایک کامل پیر دی علامت ایک کئی بیماریاں میں گواہ میں اس گلدہ تُسی میرے کو پوچھ سکتے کہ جنہوں آپ سرکار بیمار ہوندے ہیں امبا جی حضور میرے بے بے جی پاک سبحان اللہ تے وہ بیمار نہیں ہوندے وہ کئی مریدہ دی بیماری اپنے اٹھے لے لیں اپنے اٹھے لیا کہ انہوں ختم ہی کر دیں بابا ہی سے کہا دائی تھے وہ واقعہ بلا مشہور تُسی سنیا ہے ہم سب اکثر بیان کر دیں کہ ایک بندہ زی آپ دا مریض سی ہے فیصلہ باتا رہنا را سی انہوں کول ہو گیا اسی بھی واقعہ اکثر بیان کر دیں تُسی بھی سن دیں 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 سنو انہوں کول ہو رہا تھے بلا شدید بیمار تے تا انہوں پتا ہے کون جڑھا ہے اللہ دا عذاب ہے بیماری نہیں ہے وہ دے جسم جرے نا وہ گوشت دے ٹکڑے لوٹھڑے کٹ کے تھلے دیکھتے ہیں کیوں جن جی تے انتہائی بدبو ہوں دی تے وہ آیا تے بابا ہی سے کہا اپنے ہو جائے تو باپ تشریف لے آرہے سن بابا ہی سید محمد علی شاہ صاحب بخاری کنمہ والے میں نانا جان تشریف لے آرہے تے آپ نے انہوں ہاتھ دے اشارے نہ لی داس پندرہ فٹ دور روک دیتا روک دیتا تے مو جو کچھ پڑیا تے توجہ انقلابی ڈالی نگاہ انقلابی ڈالی کی نگاہ انقلابی تے فرمایا اوہ مصریسی زیادہ مصری جی لنگر کھانا ہو تے جان دے رہو اللہ ساری خیار کھانا ہے کوئی دم نہیں کوئی توییز نہیں کوئی تاگہ نہیں کوئی شیعت نہیں کوئی دوائی نہیں کوئی مجون نہیں کوئی کچھ نہیں کی کتاب توجہ ہے انقلابی ڈالی اوہ بابا کہتا ہے میں لنگر کھانا نے گیا تھا پرانے بیلیا نوں پتایا بابا جی اے حضرت صاحب دن آل اٹھارہ وی سال رہے نے ہن تک ساڑھی خدمت کر رہے نے فاجی فلکشیر صاحب انہ نے مال آتا ہے آج تک کام ہے وہ بھی بنایا لنگر کھانا بھی بنایا اوہ تھے بابا مولا بخش انہوں دا سی لنگری اللہ بخش ہے انہوں دا بڑا یار سی اللہ اوہ دی کبر تے کلوڑ حرامتا نادل کرے اوہ اگے بیٹھا سی تے اے بابا کلوڑا روٹی کھان گیا تے اگے پکا سی کٹے تھا گوشت لنگر چھے تے حکیم کے اندنے کٹا کور واسطے زہر ہے تو یہ نہیں کھا سکتے ملا ہے بیف تے انہوں نے دلچہ خیال کیتا کہ یار منہ کی انہوں نے منہ کیتا ہے کٹے تھا گوشت تے انہیں میرے کلالی پار زیتی ہے جنہوں نے حرامتا ہوں دی تو پار گئے تے انہوں نے دلچہ سوچیا کہ مرنا دے ہائیے کہ انہوں نے پیر خواہ نہیں مر جائیے اور بابے نے سوچیا اے انہوں پنٹالیس آنے پرانا واقعہ سنا رہے ہیں تاروں میں تے انہوں نے کہا ٹھیک اللہ دیس مردی صاحب نے میرا پیر بیٹھا ہے میرے بڑے دادا پیر تھا اور مظاہر کرمہ والے ہیں میں مر جائے گا خیر میں اتنی مرانا انہیں بسم اللہ پارکنلنگل شیف شروع کرتا وہ کہنے میں جن جن لکمیں کھا میری طبیعت بحال ہونا شروع ہو گی میری طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گی تا جنہوں نے ایک کناری مکی انہیں ہور پا دیتی انہیں کھا رہی جاندہ رہا کہنے دس دن بعد میرے جسم تک کور دار نام و نشان نہیں پیرو موشن میرے بابا اسکار سے گئے تم حمد نہیں چاہتا اچھا تے او جنہوں میرا کور ٹھیک ہو گیا تے او منو بابا جڑا لے کے آیا سے یہ تھے کرمہ رجیو کہنے دا یا چنگا تو نشکرہ بندہ جا کے شکریہ دے دا کریا بابا اسکار تھا کہ حضور منو شفاہ ہو جیتا انہیں کہا ہاں یار انہیں کوئی تھوڑی مٹھی آئی یا پھل پھل لے آتے توڑ پیا تے کارایا ایتھے کرمہ رجیو مسجد چھے تے ہاں حفظ صاحب انہوں کہنے دا جی میں ملاقات کرنی ہی تھی حفظ صاحب کہنے لو بابا اسکار دس بارہ دن ہو گئے باہر ہی تشریف لے آئی آپ انہوں کو بماری ہے آپ بمار نہیں تو انہیں کہا اچھا تو سی نہ ایسا کرو اندر سنیا پہ جو بابا ہی پاغنو کے حضور مستری صاحب آئے نے فیصلہ بات تو اگر آپ بلالیں گے تے میں قدم بوسی کارنا گا نہ بلالایا تے میں چلا جاں بانگا تے انہیں انٹرکام گتاف صاحب نے کہ حضور مستری صاحب آئے نے فیصلہ بات تو آپ نے ہمیں اندر پیج دے تے آپ دیکھ کمرے چلا ایک چھوٹا بھلپ بھلدہ ہوں دا سی مامور لی جا جنہوں سے زیرو دا بھلپ کرنے ہیں بلکہ وہ زیرو تو بھی چھوٹا سی وہ بھلدہ سی تے وہ مستری کہندہ ہے جی تو میں اندر گیا کمرے چاہے تھے اوہ سا ہاری بماری جڑی میرے ہوتے آئی سے وہ اپنے ہوتے لائی ہوئی تے میں اچھی اچھی رون لگ پہا کہ حضور میں گنے گار گندہ کمینہ بندہ اے بماری تو اسی میرے ناری رہن دن دے اپنے ہوتے کیوں لائے نہیں تے آپ نے فرمایا مستری جی یہ تاڑے کو نہیں رہی میرے کو نہیں رہی یہ جاندی رہی تو دوستو کچھ بماری ایسی ہیں اندھیا نے جڑے اللہ والے اپنے ہوتے لائے کے ختم کر دینا اے توجہ انقلابی ہے حضرت صاحب اڈے کرمہ والے سن جڑے پھر اس دنہ کور دی بماری ختم ہی کر دیتی اللہ سب کرمہ والے تعلق پتہ ہے بڑے 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 بابا جی گواہ نے مہنگے مہنگے کشتے بنا آکے بڑی نیٹ سے چھوٹ دے سن کلمہ والا شیف دو نیرہ سن چھوٹی نیر تھے بڑی نیر او تھے مہنگے مہنگے کشتے جڑے اکی اکی دن رگھنے پہ اندھینے وہ نیٹ سے بڑی نیٹ سوٹ دے تک کسی بندے نے کیا سرکار ہی دیڑے مہنگے تو اسے کشتے نسخے نیٹ سے چھوٹ دے دے حضوری دی کی اکمت ہے آپ نے فرمایا اے دے بیچے ہزاراں بماریاں اللہ آجے اے میں کسی ایک بندے نو دیا گا انہوں ایک نو فیدہ ہوئے گا اگر میں نیج سٹا گا تے اس نیر تو کنے ہزار اکر سراب ہوئے گی سبزیاں پھال اگنگے وہ جرہ جرہ بندہ کھائے گا انہوں شفاہ ہوگا تے اللہ را ولی اپنا نہیں سوچ دا اب آپ نہ سوچ دا ہے ڈاکٹر اپنا سوچ دا ہے وہ اپنی فیزدہ سوچ دا ہے اللہ را کامل ولی فقیر در بیش اپنی فیزدہ نہیں سوچ دا اوہ اللہ دے مخلوق تے حضور دی اس پہلی امتنا بہتری دا سوچ دا ہے تو دوستو تسی بہت خوش قسمت ہو گیا جیسی اس گٹن زدہ پیند دے محول دے وچ حضور دے ملاد منایا تے اولیاء اکرام دی چند گلہ کی تیا تانو دے میں نو اللہ اس قرآن لئے لگوستہ رکھے تے اللہ کی میری محنزوات اپنی بارگاہ دے قبول فرمائے میں عجوی یامین نو تے پارک چے کہہ رہے ایسا کہ توں ان محنت کر تے ایتھے حضرت صاحب دے بیلی بنا تے اینا نو توں وابستہ کر دے منسلک کر دے باب کرمہ والے دنال اور تیرے چھوٹا پراہ اوہی کبلیال مو کرنے جنہ جنہ مرید ہونا ہے کبلیال مو کر کے دوزانو ہو کے بیٹھ جائے میں ان دروشی پراہ لگا مرید کرنے گا تو بات کریں اسلام پڑھنے آمین